بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیار دوستو پیار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد اس سے قبل آپ مسیحہ کی 76 ایک ساتھ سن چکے ہیں آپ کی 77 مولا حضورت فرمائیں لیکن اس سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو کلک کرلیں تاکہ آپ کو تمام در ویڈیوز ملتی رہا کریں اور ساتھ ہی آپ سے التجاہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹس باکس میں اپنی آرازے ہمیں متعلہ لازمن کیا کریں آئیے اس دازتان کا آغاز کرتے ہیں کیا ہوا رومی نے قدر چونک کر کہا وہ دیکھو اس طرف ایک بڑے سے فیملی سوفے کے قریب تپائی کے پاس ایک فینسی اسٹینڈ کی چارپ اوخو وہ بھی اس طرف تکتی ہوئے چونکی وہاں ایک سفیدرنگ کا بیش قیمت بھتا کا ہاتھ باندی و مجسمہ استادہ تھا مجھے آواز کا مخرج بھی اسی طرف سے محسوس ہو رہا ہے تم بھی ذرا غور کرو تو پیش قدمی کی جائے میں نے کہا چلو رومی جیسے تیار تھی ہم دبے پاؤں مذکورہ سمت کی چانے پڑنے لگے جیسی ہم مجسمے کی قریب پہنچے وہ پھر اسرار سی آواز کچھ کچھ واضح ہونے لگی ایسے ہی وقت میں میری غیر اراتی نظریں مجسمے پر پڑی وہ سفید اور حلق کے سرمے رنگ کی آمیزش میں انسانی ہاتھوں کا تیار کردہ ایک شہکار ہی نظر آتا تھا اسٹینڈ پر ہونے کے باوجود اس کے لمبائی تین فٹ سے کم نہ تھی اور چھڑائی بھی دو فٹ کے لگ بھگ ہی تھی اب یہ وہاں رکے ہی تھے کہ اچانک بودھا کا وہ جسمہ کسی بلگ کی طرح روشن ہوا اور پھر جلنے بھجنے لگا کب اس میں نیلا رنگ آتا کب اسیاں اور کب اس سرخ وہ رنگ بدلتا رہا اسے کیا ہو گیا میرے مون سے بے اختیار نکلا کہیں اس کے اندر گرگٹ کی روح تو حلول نہیں کر گئی ہے ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا کہ اچانک اس مجسمے نے شور مچانا شروع کر دیا چور 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 میں اور رومی پہلے تو اس سے اچانک افتاد پر سکتے میں آ گئے پھر اسی جانب کو لپکے جہاں سے آئے تھے رومی نے آت بڑھا کر کھڑکی کھولی اور باہر کھو دی اسی وقت سائرن بجنے لگا ساتھ ہی ایک سے زائد کتوں کے بھوکنے کی آوازیں بھی اوپرنے لگیں میں ہوں رومی تب تک کھڑکی سے باہر چلانگیں لگا کر دوبارہ پلک چپکتے میں وہاں جا پہنچے تھے جتر سے ہم نے نکب سنی کی ابتدا کی تھی گویا پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہاں پہنچتے رومی رک گئی میرا خیال تھا کہ وہ اپنے اسپائی کٹ سے اسپائیڈرگن نکالے کی جو ایسے نازک وقت کے لیے اس کے پاس سمیشہ موجود رہتی تھی اندر سے بھاگم دوڑ کی آوازیں آ رہی تھی رومی کے سوچنے کا بس ایک مرحلہ ہی تیہ ہوا تھا کہ اس نے جلدی سے اسپائیڈرگن نکال لی اور اس کا رخ اوپر کسی بالکونی کی منڈیر کی جانب کر کے ٹریکر دبا دیا کنکی چار نال سے ہلکی سی زک کی آواز اپری اور ایک باریک مشکل سے نظر آنے والا تار نکل کر بالکونی کی منڈیر سے جا لکا اگلے میں میں اور رومی ایک دوسرے سے لپڑ چکے تھے اور دونوں ہاتھوں سے گن کو پکڑے اوپر اٹھتے چلے کے نیچے جب تک بھونکتے ہوئے کتے اور دیگر لوگ آتے ہم دونوں بالکونی کے فرش پر قدم رکھ چکے تھے اگرچہ یہاں بھی ہمیں کسی کے دیکھ لیے چانے کا خطرہ موجود تھا مگر ہم رکے کہاں تھے فرش پر پاؤں ٹکاتے ہی ایک جانب کلپ کے ایک نیچی چھت والے حال میں قاسی تارے کی تھی روشنی بہت مدھم تھی جو شاید کسی قریبی حال یا کمرے کی رہین منت تھی ہم نے اس طرف کا روح کیا یہ اوپری منزل تھی اور یہاں سے نیچے والوں کی شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اس ہڑبونگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کم لوگ نہیں تھے ہمیں باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی یہ جگہ اب ہمارے لئے کسی بھی وقت جوہے دان ثابت ہو سکتی ہے مندرومی کو ٹھوکا کاموش رہو میں مشن پورا کیے بغیر بلکل بھی واپس نہیں پلٹوں گی رومی کا لہجہ اٹل اور آواز پھر عظم تھی مگر اب اس کا فائدہ کیا ہے میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا ہماری اس وقت تلاش شروع ہو چکی ہے کام تھر لیے جائیں گے اور یہ ہمارے لئے بہت ہی قطرناک بات ہوگی مرلہجے میں تشویش اور فکر مندی تھی کیا ہو گیا تمہیں سیف رومی متحیر ہوئی تم اتنے بزدل تو نہیں تھے پہلے وہ میں اب بھی نہیں ہوں میں نے پورے سکون سے جواب دیا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بے نکاب نہ ہو جائیں جو فائدہ ہم چھپ کر اٹھا سکتے ہیں وہ ہمارے لئے کار آمد بن سکتا ہے اس لئے چھپ کر ہم اپنے مشن کو سود مند بنا سکتے ہیں بے نکاب ہو چکے ہیں سیف وہ بولی ابھی یہ ایک ڈاؤٹ ہے میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں وہ کسی زینے سے اپنے کتوں سمیت اوپر آ رہے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ایک سے زائد افراد کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی انہیں ہماری بھنک پڑ چکی ہے میں نے پھر رومی کو دہلا دیا لیکن وہ باز نہیں آئی اس نے مجھے اسی جگہ دب کے رہنے کا کہا اور خود ایک طرف کو رین گئی میں سمجھ گیا کہ وہ ان کا مقابلہ کرنے گئی تھے اور چونکہ میں واپس جانے پر موسر تھا اسی لیے وہ مجھے یہاں بیٹھا گئی تھی مجھے یہ اچھا نہیں لگا اور اگلے دو تین پل کے اندر میں نے بھی اس کے اکپ میں پیچ گدمی کر ڈالی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا میرا خیال درست تھا اسینے کی جانے بھی بڑی تھی جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھی یہی نہیں میں نے اسے ایک آدم پر حملہ آور بھی ہوتے دیکھا جس نے ایک ہاتھ میں سیاہ لمبی نال والا پسٹول اور دوسرے ہاتھ میں کسی کتے کی زنجیر پکڑی ہوئی تھی کتے کی زنجیر تھا میں مسلح آدمی کے لیے رومی کا یہ حلہ اگر غیر متفقہ نہیں تو اچانک ضرور ثاوت ہوا تھا نتیجے میں پسٹول رومی کے ہاتھ میں تھا اور اس نے بڑی تیتہ تلیری سے اوپر تلے دو تین خاموش فائر بھی چھوک ٹالے لمبی نال والا سہل انصری تھا بے ایک وقت دو آدمیوں کے کے لیے ہاتھناک چیخیں اور ایک سے زائد کتوں کے غرانے کی آوازیں ابری تھی اور رومی نے ایک کتے کے حملے سے بچنے کے لیے چھکائی بھی دی اور ایک جانب ہٹتے ہی ایک سیاہ رنگ کے جسیم اور چھریرے کتے پر گولی چلا دی کتہ ایک نیم مردہ سے غرہت کے ساتھ وہیں ٹھیرو گیا اور دوسرا کتہ زیادہ پرتیلہ ثابت ہوا تھا اس نے رومی کو خود پر گولی چلانے کا موقع ہی نہیں دیا اور خوفناک انداز میں اس پر چھپتا رومی اس کے نرگے میں آ گئی پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور وہ جسیم کتے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئی مہران و پریشان سا اسے دیکھتا رہ گیا پھر جلدی سے لپکر گرا ہوا پستول اٹھایا مگر گولی چلانے سے کاسری رہا ادھر کتہ رومی کی شہرگ بھمپورنی کی کوشش میں تھا اور رومی اسے حد تل امکان بچنے کے لیے کوشان تھی مجھے فوراں کچھ کرنا تھا ورنہ رومی خطرے میں تھی اور دیگر مسلح لوگ بھی یہاں آ سکتے تھے پستول ہاتھ میں پکڑے ہوئے میں ہوا نکس سے لگ رہا تھا کہ اچانک میں نے بھی جھپٹا مارا اور چھک کر کتے کے ایک ٹانگ پکڑ کر کینچن لگا مگر اس بدبخت نے رومی کو اپنے اگلے دو پنجوں سے جکڑ رکھا تھا کتے کے پچھلی ٹانگیں میرے ہاتھ میں تھی اور رومی کی کراہیں بتا رہی تھی کہ وہ سیادہ دیر تک جسیم کتے کے خونخار تھوٹنے اور شکاری نکیلے داتوں سے اپنی گردن نہیں بچا سکتی تھی تب ہی میں نے کوئی راہ نہ دیکھتے ہوئے ایک عجیب سی حرکت کر ڈالی کتے کی ٹانگ میرے ایک ہاتھ میں تھی اور وہ اس قدر ٹھئٹ ہڈی بنا ہوا تھا کہ اسے پروائی نہیں تھی وہ بدستور رومی کو بھم بوڑنے کی کوشش میں تھا کہ میں نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑ ہوئے پستول کے نال اس کی ٹانگ کے ساتھ یوں لگا تھی جیسے میں نے کرونا کی کوئی نایاب ویکسین تیار کر لیکھو اور بڑے فخر سے اس کا تجربہ پہلے کتے پر کرنے لگا ہوں کیونکہ انداز میرا انجیکشن لگانے والا ہی تھا اور اگلے ہرے میں میں نے ٹریکر تبا دیا کوری چلی اور کتے کی ٹانگ میں کھس کر شاید آر پار ہو گئی تھی کوئی انجیکشن لگتے ہی کتے کلک سے ایک تیز خوراہت پلند ہوئی اور اس نے رومی کو چھوڑ دیا رومی سے الگ ہو تھی میں نے اس کے بچوت میں دوسرا فائر کر دیا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر رومی کو سنبھالا تم ٹھیک تو ہو نا میرا مطلب کوئی بائٹ وغیرہ تو نہیں کیا اس نے میں اس کا جائزہ لیتو بولا اور ساتھ ہی اسے بازو سے تھامے ایک طرف تاریخ گوشے میں لے آیا اس کے بازو کندوں اور سینے پر تھوڑی بہت خراشی آئی تھی ٹھیک ہوں میں یہاں کہاں گئے ہو نیچے چلو اس نے کہا اور فوراں دوبارہ زینے کی چانے لپکی غیر ارادی طور پر میں نے بھی اس کی تقلید کر ڈالی ہم نے لاشوں کے احتیار قبضے میں کر رکھے تھے ان کے پستولوں پر سائلنسر فٹ تھے ہم ٹھیک ہی سے زینے تیہ کرتے نیچے پہنچے تو اچانک ٹھٹ کر رکھ گئے ایک حال نمہ جگہ پر روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہاں تین افراد مسترب سے انداز میں دکھائی دیئے ایک سلیپنگ گاؤن میں تھا اور باقی دو عام لباسوں میں تھے سلیپنگ گاؤن والے کو دیکھتے ہی امریکن پٹھیاں سڑک اٹھی وہ ہمارا شکار سرجن امرناگ تھا وہ تینوں ہمیں دیکھتے ہی بری طرح چونکے یوں جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیے ہوں انہیں شاید اپنے آدمیوں پر یقین تھا کہ وہ ہمارا کلاک کما کر چکے ہوں کے امرناگ ایک دم اندر کی جانب کہیں دوڑا رومی نے اسے للکارہ اور گولی بھی تاگ دی جو اس کی ٹانگ پر لگی اور وہ چیخ مار کر چکنیں فرش پر گرا باقی دونے حرکت کی اور اپنے لباسوں سے کوئی ہتھیار نکالنے کی جسارت ہی کی تھی کہ میرے خاموش پسٹول سے اوپر تلے دو چنگاریاں پھوٹی دونوں ہی چیخیں مار کر گر پڑے باہر سے دوڑتے قدموں کی آوازیں ابریں رومی سرجن امرناگ کی جانب لپکی اور اسے ٹانگوں سے گزیڑتے ہوئے جس کمرے کی جانب وہ بڑھنا چاہتا تھا اسی طرف کھینچ کر لے جانے کی کوشش کرنے لگی اور ساتھ ہی مجھ سے بولی باہر جو بھی نظر آئی سے کابو کرو یا فنا کے گارٹ اتار دو رومی کا آج میں پہلی بار ایسا چارہانہ اور چنگ جوسہ روپ دیکھ رہا تھا میں اسی جانب لپکا جدر سے دوڑتے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی وہاں دو گار ٹائپ آدمی دکھائی دیئے ان میں صرف ایک مسلح تھا جس کے ہاتھ میں ماؤزر تھا میں اس کے ہاتھ کا نشانہ لے کر گولی داگ تھی وہ گرا دوسرا بھاگنے لگا تھا کہ میں اس کی ٹانگ پر گولی چلا تھی وہ بھی چیک مار کر گرا میں دونوں کو کسی طرح گسیڑ کر اندر وسیر لاؤنچ میں لے آیا اور اپنی کٹ سے نائلون کی رزی نکال کر ان دونوں کے ہاتھ پاؤں بان دیئے پھر دو افراد کا جائزہ لیا رومی کے گولیاں انہیں چاٹ چکی تھی پھر میں اس کمرے کی چانب لپکا جدر رومی زخمی امرناک کو بے دردی سے گھسیڑتی ہوئی اندر لے گئی تھی دروازہ بند کر تو رومی نے میرے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا میں اس کے آواز پر چونک پڑا تھا وہ آواز ہی رہے لہجہ پر بدل کر مجھ سے مخاطب ہوئی تھی میں سمجھ گیا کہ احتیاط کو وہ بھی ملحوس رکھے ہوئی تھی میں بھی مہتات ہو گیا اب ہم ایک دوسرے کون ناموں سے نہیں پکار سکتے تھے امرناک تمہاری ماؤس سر پر کھڑی ہے رومی زخمی بلی کی طرح غرائی اب نکالے کر تو تو کا حساب دو گئے یا ادھر ہی تمہیں بھی جہنم واصل کر کے ایک فتنے کا خاتمہ کر دیا جائے امرناک کی حالت اس وقت نہایت تگرگون ہو رہی تھی اس کی زخمی ٹانگ سے مسلسل خون بے رہا تھا چہرے پر خوف کے پلاہٹ اتری ہوئی تھی مجھ اس کے معصوم بننے پر تہش آ گیا میں دانت پیستے ہو گولا ہمارے پاس وقت کم ہے شکار ہماری گریفت میں ہے اسے ختم گھڑا لوں اب اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر رمیش شگربال کو بھی نشانِ عبرت بنانا ہے ہمیں رومی ایک دم پرے ہٹ گئی میں نے سائلنسر لگے پستول کے نال امرناک کی کنپٹی سے لگا دی میرا یہ نفسیاتی عربہ کارگر چاہت ہوا اس نے فوراً منتے شروع کر دی مجھے نہ مارو بھکوان کا واسطہ ہے تمہیں تب پھر وقت زائع کے بغیر ہماری سوالات کے جوابات دو میں نے خونکار گرہٹ کے ساتھ اسے کھور کر کہا پوچھو اس نے خوش کونٹوں پر زبان پھیری اس کوٹی کے خفیت ہے خانے کا راستہ بتاؤ میں نے پوچھا ایک لمحے کوئی اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی میری سوال پر رومی کی چیرے پر بھی ایک ذرا الچن امیز تاثر اوبرا تھا تو تم کیسے پتا چلا امرناک حق لا کر بولا ہمیں اور بھی بہت کچھ پتا ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں وقت زائع مت کرو اور تیخانے کا راستہ بتاؤ بلکہ ہمارے ساتھ چلو اٹھو کہتو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ایک تم کرہ کر بولا پہ پہلے میری زخم پر کوئی پٹی وغیرہ شٹ اپ میں نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے اچھ رکھ دیا ہم تو ہمارے باپ کے نوکر نہیں ہیں چلو اٹھو پٹی وٹی بعد میں دیکھیں گے ساتھی میں نے رومی کو بھی اشارہ کر دیا تھا وہ بھی آگے بڑی اور پھر ہم اس کے بتائر راستے پر ایک طرف کو چل دئیے سامنے ایک کمری کا دروازہ تھا میں نے لات مارکو سے کھولا پسطول ہمارے ہاتھوں میں تھے جن کے نالے سامنے اٹھی ہوئی تھی جیسے ہم اسے لیے اندر تاخل ہوئے ہم پر اکب سے کسی نے جست لگائی میں تو سملتے سملتے رہ گیا البتہ رومی نے بروقت خاضر دماغے سے کام لیتے ہوئے ساہے پر جھپٹا مارا دونوں گتم گتہ ہو کر کمرے کے فرش پر بچھے ہوئے کالین پر گرے میں آنکہ پاڑے یہ منظر دیکھتا رہا وہ کوئی جمان تھی عورت تھی اور شاید کہیں کونے میں چھپی ہوئی تھی اور ہمارے اندر داخل ہوتی اس نے لپک کر پھلانگتے ہوئے تروازے سے باہر بھاگنے کی کوشش کی تھی کہ رومی نے اسے چھاپ لیا تھا اب رومی اس پر کعبو پا چکی تھی پستول ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے نال عورت کی کنپٹی سے لگا رکھی تھی وہ شاید اس کی بیوی تھی اور خاصی چوان اور حسین بھی تھی میں نے تم سے تیغ خانے میں جانے کا کہا تھا اپنے بیڈروم پہنچانے کا نہیں میں نے دان پیس کر امر ناک سے کہا راستہ میرے بیڈروم ہی سے جاتا ہے اس نے جواب دیا خوب دکھاؤ پھر آگے اس کا دروازہ بھی میں نے پستول تولا اس طرح مجھے جانے دو اس نے کہا چلو میں بھی اس کے ساتھ آگے بڑھا دھیان رکھنا یہ بڑھا گند کچھ آلا کی نہ کرنے پائے رومی نے مجھے ہشار کیا اور ساتھ یہ عورت کو بھی تھوڑا زدو کو کیا وہ اس کے شکنجے سے خود کو چھوڑانے کی خوشش کر رہی تھی خلقی کرا سے اب وہ چپکی ہو رہی تھی بے فکر رومین رومی سے کہا مجھے ذرا بھی اس پر ایسا کوئی شبہ ہوا تو اسے گولی مارنے سے دریگ نہیں کروں گا وہ ایک بڑی سی دیوار گیر علماری کی چانی پڑا اور اس کا دروازہ کھول کر ہاتھ اندر لے گیا اگلی علمہ اس نے مجھے تھکا دے دیا میں نے بھی غیر ارادی طور پر ٹریکر دبا دیا مگر کوئی آواز نہیں ابری میرا پستول شاید خالی ہو چکا تھا لیکن تب تک امرناگ اس لمبی چوڑی علماری کے اندر روپوش ہو چکا تھا ایک ہلکی سی سرسراتی آواز مجھے سنائی دی اور پھر آو دیکھا نتاؤ جوش غائز تلے میں بھی اندر کود گیا مگر اگلی علمہ کسی سخت اور پختہ دیوار سے ٹکرا کر باہر کوان گرا خالی پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا دکھا گیا نا ہاتھ رومی بولی میں نے کوئی توجہ نہیں دی اور تیوانہ وار علماری کے پٹ کھولتا چلا گیا اندر تختے بھی لگے ہوئے تھے اور کپڑے نہ جانے کیا علا بلا جھول رہا تھا مگر ایک آدم گزار گوشہ بلکس سپارٹ اور خالی تھا مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اسی راستے ہی سے اندر کہیں کھوتا ہے میں اس کی دیوار کو مکے مارنے لگا وہ ٹھوس تھی خاتھ آئے شکار کے اس طرح پلک چھپکتے ہی نکل چانے پر میں بھوری طرح جنجلا گیا تھا خانہ کی رومی نے مجھے خبردار بھی کیا تھا مگر میں شاید آور کانفیڈنس کا شکار ہو گیا تھا کوئی فائدہ نہیں وہ اپنے خفیہ تیخانے میں جا کر محفوظ ہو چکا ہے اور کوئی بائی نہیں کہ اب اس کے مزید ساتھی یہاں کر رکھ کریں گے یا پھر پولیس رومی نے کہا میں پلٹا اور اس حسین عورت کو خوفناک نظروں سے کھورنے لگا پھر اس کی جانب چند قدم بڑھا وہ اپنی پھیلی ہوئی دل کے شانکوں میں خوف لیے میری جانب تکے جا رہی تھی تم اب اس تیخانے کا راستہ بتاؤ گی میں نے دانت پیس کر کہا رومی کے پسٹول کے نال اس کی کنپرٹیس لگی ہوئی تھی مجھے کچھ نہیں معلوم وہ خوف سے اگلائی اور اپنا جملہ بھی پورا نہیں کر پائی ہم تو تم کچھ نہیں جانتی اس کے بیٹروم میں سوتی ہے اس کی بیوی ہے اور میں اس کی بیوی نہیں ہوں اور انہیں چیخ کر کہا شٹ اپ رومی نے اسے اس طرح چلانے پر چھرک دیا پھر مجھ سے مخاطب ہوئی اب نکل چلو اور اسے بھی ساتھ لے چلو انکار کرے تو گولی مار تو رومی نے آخر میں دانستہ اپنے لہجے میں صفاہ کی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی چلو ہمارے ساتھ میں نے عورت کا نرمو نازک بازو پکڑا وہ اس وقت نائٹ ٹریس میں تھی مگر حالات بگڑنے کا اندازہ ہوتی اس نے اوپر ایک اور سلکی فراک سا چڑھا لیا تھا جس سے سلیپنگ گاؤن کی نیم برہنگی چھک گئی تھی ففار گار سیک وہ مجھے یہیں چھوڑ دو میرے سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں کہ وہ کی کیا آئی میں نے پسول کے نال دوبارہ اس کی پیشانی پر لگاتی وہ خوف زدہ ہو کر مان گئی خام اسے لے کر باہر کو لپکے اس وقت پولیس سائرن کی آوازیں ایک اوجن لکھی سویا ہوا علاقہ جیسے ایک دم چاک پڑا تھا کات کا سناٹ اور ایسے میں پولیس سائرن کی آواز پر بھلا کس کمبخت کے نیدوں میں قلل نہ پڑا ہوکا اب کیا کریں میں رومی کی طرف سوالیت نظروں سے دیکھا جبکہ وہ اس حسین حورت کی طرف متوجہ ہوئی تم یہاں کے رازتان ہو بتاؤ ہمیں کوئی ایسا خفیہ مقام جہاں ہم چھپ سکیں یا بہ آسان ہی نکل سکیں بسورتے دی کر تم اب ہمارے لئے ایک بوج بن چکی ہو خطرناک بوج ہم گولی مار دیں گے تمہیں رومی کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی میں سمجھ سکتا تھا کہ یہ جوان و حسین و جمیل اورچ و مقامی ہی محسوس ہوتی تھی عمرناہ کی کوئی رکھیل ہوگی میری طرح رومی کو بھی اس بات کا ادراک ہو چکا ہوگا کہ وہ عمرناہ کے بہت سے رازوں سے واقف حال اور ماضی بلکہ مستقبل میں بھی ہوگی لیکن تھی بڑی کمزور تلکی مالک یوں بھی عمرناہ کون سا بہادر تھا البتہ چالاک اور مکار ضرور ثابت ہوا تھا اس لئے ہمیں جل دے کر بھاگ نکلنے میں کامیاب رہا اور غائب بھی عمر یانکوں کے سامنے ہوا تھا یوں جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہوتی ہیں اس طرف چلو وگ جانے بھی اشارہ کرتے ہوئے بولی وہاں ایک مختصر کوریڈور تھا ادھر ایک راستہ باہر کی طرف چاہتا ہے یاد رکھنا اگر ہم پولیس کے کھیرے میں آ گئے تو سنے سب سے پہلے کولی مارے گئے میں لہجے میں صفا کی سموتے ہوئے اسے تھمکی تھی میں سچ کہہ رہی ہوں چلو پھر آگے بڑھو میں نے کہا اس کے بعد تیزے سے کوریڈور کی چانب بھاگے قالی بھی امکان یہی تک اس مردود امرناگ نے اپنے کسی خفیہ کمرے میں جاتے ہی پولیس کو فون کر دیا تھا یا پھر اب تک کی گڑ بڑ سے کسی کو یہاں کوٹھی میں ہونے والی گڑ بڑ کا احساس ہوا ہوگا اور اس نے پولیس کو فون کھڑکا دیا ہوگا جس راستی کی جانب عورت نے نشاندہ ہی کی تھی وہ واقعی زہل اور محفوظ ثابت ہوا تھا وہاں سے ایک سنگل پٹ والے چور تروازے سے کھم باہر تاریکی میں آ گئے اور پولیس کے سائر ان کی آوازیں ہمیں کوٹھی کے فرنٹ کی جانب سے آتی سنائیتے نے لکھی ہم تینوں تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکلے اور دیگر بنگلوں اور کوٹھیوں کی آڑ لیتے ہوئے اسی دیوار کے قریب آ گئے جتر سے ہم نے نقم لگائی تھی اس نازک موقع پر رومی کی اسپائیڈر گن کام میں آئی پہلے میں لپکا اور منڈیر پر چڑ گیا اور دوسری جانب کا جائزہ لینے کے بعد بلا تاخیر دوسری جانب گھوٹ گیا دوسری طرف رومی نے بھی وقت زائع نہیں کیا تھا وہ تو عورت سمیت ہی آنکودی تھی چاہت جلد بازی کے سبق یا پھر کودنے کی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت کودنے کے دوران گری رومی نے اسے سنبھالنے کی کوشش بھی کی تھی مگر پھر بھی اس کے نازک پاؤں میں شاید موچ آ گئی تھی اور اس کے حل سے چیخ نکل گئی تھی میں گھبرا سے گیا اور اس کا جائزہ لین لکھا تو رومی نے یقیناً دانت پیسے ہوں گے اور ساتھ ہی مجھے ٹھوکا وقت زائع مت کرو اسے اٹھاؤ نکلو یہاں سے جلدی اس اکھاڑ پچھاڑ میں عورت کا اوپر والا جلدی میں پہنا جانے والا فراک نمازہ گاؤن کہیں اتر شکا تھا اندر سیاہ کلر کا سلیپنگ سوٹ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا تاریکی میں بھی اس کی برہنے کی واضح محسوس ہو رہی تھی تاہم میں نے جی کڑا کر کے اسے لواز ماتے آوارہ سمیت اٹھا کر کاندے پر ڈال لیا تھا تو ہم نے کچھ درختوں کا سلسلہ تھا ہم دونوں تھوڑتے ہوئے اس چانے پڑے متمول سوسائٹی سے ہم کافی دور نکل آئے تو درختوں کا دیئے مختصر جنگل تمام ہوا یہ دراصل ایک پارک تھا ہم اس کے دوسرے راستے سے باہر آئے تو سامنے ایک زیلی سرک تھی اب کیا کریں ہمارے پاس تو سواری بھی نہیں اور اس مصیبت کو کدھر اٹھائے بھی رہے میں ایک جگہ رکھ کر بولا میری سانسیں پھولی ہوئی تھی یہ ہر طرف تاریخ سناٹہ پھیلا ہوا تھا مجھے اتھر چھوڑ دو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو میں نے اسے اتار دیا پاؤں موج کی وجہ سے وہ لڑ کھڑانے لگی پوچھنا تو ہمیں تم سے بہت کچھ ہے مگر یہاں نہیں پوچھ سکتے رومی نے سانسیں بحال کرنے کے درمیان قدریں ہاپتے ہوئے کہا ہم تمہیں پیدل ہی اپنے ٹھکانے تک لے چلیں گے خاص کے لیے ہمیں تمہیں بارے بارے ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے